بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل میں مر گیا اس کو پوری زندگی کے لیے خید بنا خیدی ڈیکلیر کر دیئے تھے یہاں کے خانون نے بیس سال بعد مر گیا اور یہ بہت فیمس ہستیت کی نائنٹیز میں مر گیا اس کا نام میں اس سے پہلے بھی میرے ویڈیوز میں ذکر کیا وہ اسلام کی دعوت دے رہا تھا والسٹریٹ میں یہاں پیپر آتا والسٹریٹ کا جو والسٹریٹ والے سٹاک مارکٹ کے جو رہتے ہیں وہی خریدتے ہیں اور وہی سٹاک مارکٹ چیک کرتے ہیں اس میں تو والسٹریٹ کے پیپر میں اس کا نام لکھا تھا ڈیٹیل لکھا تھا جبکہ وہ بزنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ آدمی سے بزنس کو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن والسٹریٹ والا بھی جو ہے میڈیا ہے اور وہ اچھانا چاہ رہا تھا اسلام غلط ہے یہ امریکہ کا ایک سوشہ ہے تو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ تیزی سے اسلام کا جو ہے دعوت دی رہا اور یہودوں ناصاروں کو بھٹکا رہا تھا اس کے بعد دشمنی بھی نائنٹیز میں نائن لیون سے پہلے بھی اٹیک ہوا تھا ورنٹریٹ سنٹر پہ تو اس وقت تین لوگ مر گئے تھے اس کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا اس کی سازش ہے بولے اس کو جیل بھیجتیا گیا اور یہ دو دن پہلے انتخال کر گیا اب یہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ جہنم میں چلے گا سی یو انہل یہودوں ناصاروں وہاں جانے والے ہیں تو اس کو وہاں جہنم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو بات بلا ہے انسان کو سمجھنے کے لئے دیکھو اگر کوئی بھی کہیں بھی کچھ کٹ کوئی بھی مزہ والا ہوں گو ٹو ہیل بلے گا جہنم میں جاؤ بلے گا نرک میں جاؤ بلے گا یہی وہ بات ہے کہ انسان کو نہیں سمجھ مہاری اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے میں بھی اس اللہ کے رہن پر جاؤں گا تو انسان نیکی کرنے والا وہ سیف سیڈ ہے وہ بتانا ہے مجھے اور اللہ تعالیٰ کس کو جہنم میں دینے والا ہے نہیں معلوم لیکن اس کا جو دنیا میں جو کارنامہ تھا وہ صحابہ جیسا اللہ کی طرف دعوت کو بلا رہا تھا اور اللہ کا وعدہ ہے دعوت دینے والے کو جنت ہے اللہ خوران میں فرمان جاری کر دیو یہ پروانہ مل گیا دعوت دینے والے کو اس واسے میں دعوت سے نہیں ہٹتا جبکہ لوگ دنیا میں دوسرے طرح سے ویڈیو بناتے ہیں کوئی بیماریوں کو شفا کے لئے بناتا ہے اس میں بھی نیکی ملے گی اس کو اگر سے کوئی بیمار شفا ہو جائے تو اور میں ایک دیکھا انڈے کا انڈے میں جو ہے سراخ مار کے آپ رات میں جو ہے اس میں زیتن یعنی وہ زیتن نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں سرہ سر کا جو بینگر جس کو کہتے ہیں اس میں دال دیں اور وہ پانی میں رکھے رات میں رکھ دیں صبح میں وہ انڈے کو سراخ مار کے اس میں کا پانی کا جو بھی ہے گرم کر کے وہ انڈا اور وہ پانی گرم پانی پی لے شگر نال مر رہے گا یہ میں ابھی ویڈیو چک کر رہا تھا تو بتا رہو تو اس طرح سے آدمی فلمی گانے بھی بناتا ہے موویز کا بھی بناتا ہے اب دیکھو میں نے بتایا کہ لائلہ و لائلہ دس کروڑ لوگ دیکھے گانا یوٹیوپر اور ہمہ ہمہ دس کروڑ دیکھے کچھ زیادہ لائلہ اور لائلہ دیکھے کیونکہ وہ فلم رئیس چل گئی تھی تو انسان کا وقت برباد ہو رہا اللہ تعالیٰ خیامت سے پہلے یہ بتایا اور خیامت سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ تھے پریکٹس کرے اور ان کو جنت مل گئی اور آخر کے لوگ پریکٹس اس واسے نہیں کر سکیں گے ہزار مذہب ہے یہاں اور انسان کو مذہب ڈاؤڈ میں ڈال دیا کہ کونسا مذہب سچا ہے اس واسے میں ایک ہزار قرآن کے جو ہے دعوے سے میں ویڈیو اللہ کا دین حقے بتاؤں گا اس کے بعد جو لوگ میرے ویڈیو دیکھنے سے جو ہے کتر آتے ہیں اور وہ دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہتے مجھے ایک حقیر سمجھتے ہیں لیکن یہ حقیر ہزار نشانیاں بتانے کے بعد میں تم کو ایک نسوا سے نہیں آئے گا کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں بتایا کہ نمک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام آئے گا اور شکر کے اندر اللہ کا نام آئے گا یہ موجودہ جیتا جاگتا میں مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا اگر سے آپ ایک لاکھ پچیس ستر بار لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کو تمہیں ظالمین گھر میں حلقی کے طور پر بچوں کو بلا کے پڑھیں گے تو یہ خود سے اللہ کا نام لکھا بائے گا شکر کے پودر میں نمک کے پودر میں پودر رکھنا پڑے گا آپ کو پلیٹوں کے اندر اوپر سے ڈھاپ دو دستی یا پلیٹ اوپر پھر دیکھو یہ جیسا ہی تم پڑھ لوگے ذکر ایک لاکھ پچیس ہزار کا پہلے گیارہ بار دروش شریف پھر گیارہ بار ایک لاکھ پچیس ہزار لا الہ انتہ سبحانہ کا انہی کو تمہیں ظالمین پڑھنے کے بعد پھر دروش شریف پڑھ لو تو یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا انسان کو جنت نہیں چاہیے سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں اچھا اب میں جو بتا رہا ہوں دیکھو چائنا کا بروس لی ہالیوڈ میں سب سے پہلے فیمس ہوا جبکہ دلکمار کو لارنس آف اربیا کی مووی میں مل رہا تھا موقع عمر شریف کیا ہو وہ ایجپٹ کا تھا عمر شریف بعد میں اس کے فیملی میں جو کرسچن اور مسلم مکس تھے تو بعد میں وہ مسلمان ہو گیا عمر شریف ہالیوڈ کا میکنس گول بڑی فیمس مووی ہے اس کی کوبائر ٹیپ کی اس میں پورا زلزل آتا ہے وہ سونہ تلاش کرنے جاتے ہیں وہ مووی میں بچپن کی نہیں بھولتا عمر شریف کی تو اس کو آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا دلکمار کو دینا چاہ رہے تھا موقع مدوبالہ کو یہاں ہالیوڈ میں ہیروین کے طور پر لینا چاہ رہے تھے ان کے والد صاحب منع کر دی یا انہیں منع کر دی نہیں ملوم کیا تھا خیصہ تو نئی بات نہیں ہے عرفان خان کا یا عائشوری کا یا ڈیپیکا کا اب جو کریس ہالیوڈ میں کام کرنے کا پریانکا ایسے ایکٹرس کا ہے ہیرو کا ہے بالیوڈ کے جبکہ شارو خان کا ایک کٹنگ چینیز فلم میں ہے اور پھر شارو خان کو ہالیوڈ میں بھی لیا جارہا اس طرح سنے میں آیا یا سلمان یا آمر خان یا پھر جو ہے اور بھی کوئی خان یا اور کوئی جو ہے جیسے تیمیل ایکٹر رہا ہے ایک واحد ہے دھنوش کا نام بھی لیا جارہا ہالیوڈ میں بڑی بات نہیں ہے شہرت ہے پیسہ ہے اس میں آدمی فنا ہو جائے گا تلاش نہیں کرے گا آخرت ہے وہ بتانا ہے سلمان شارو خان کی شہرت کے ساتھ مر جائیں گی سانس نکلے گی شہرت ختم ہو جائے گی کیونکہ دلپ کی شہرت ختم ہوتے ہوئے دیکھا میں امیت آپ کو بھی اب بوڑا ہو گیا امیت آپ کی پنک یہاں پر جو ہے نے لگی تھی جبکہ ایک مشہور ہنڈرڈ ڈیئرز کا ہیرو سمجھ رہے اور اس جیسے بڑے اکٹر کی یہ ورلڈ وائنڈ مووی نے لگی اندازہ کرو ہٹ ہونے کے بعد میں شاید ڈریلیز کرے ہو کرے یا نہیں کرے لیکن اس کی فلم اب تک ہنڈرڈ کروڑ میں کوئی نہیں آئی یہ بھی دیکھو اس کی پہلے دن بزنس کوئی پچاس کروڑ نہیں کرتی ساٹھ کروڑ نہیں کرتی جبکہ رانی کانت بودھا ہے ساٹھ کروڑ پچاس کروڑ کا پہلے دن بزنس کرتی کارملا حسن کی تین دن میں ایک سا کروڑ کر لیتی بڑے ہو گئے لوگ تو میں کیا بتا نہیں یہ شہرت میں نے دلیب کی دیکھی اب میتاب کی دیکھی راجش کھنا کی دیکھی اب یہ خانس کی بھی دیکھ رہا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ خانوں کی آلات کو سمجھنا چاہیے اسلام کی حقیقت کیا ہے کیونکہ یہ شہرت مرتے ہی ختم ہو جائے گی کل میں نے بتا تا امبانی یا بلگر جیسے لوگوں کی دولت ایک سانس ختم ہوگی ایک سانس کے اندر دوسرے پڑھنے میں دولت ہے اور دولت پوری جو ہے جیسے ایک انخلاب آ جاتا ہے یا حشر کا میدان آ جاتا ہے یا آپ سمجھو کہ اللہ تعالی ارت کوئٹ لائے لیتا ہے یا توفہ لائے لیتا ہے اس طرح سے سونا میں آکے بھا لے جاتا ہے یا بھی جو ہے آخر کے اندر جو ہے دنیا ختم ہونے کے وقت کا ہو جائے گا اسی طرح ایک انسان مرتے اس کی دولت ختم یہاں شورت بھی ختم ہیما خط کرنے والے کو بڑا نقصان ہوگا ہے میں ایک خصے سے بات ختم کر دوں ایک آدمی کا خصہ یہ لوگ مووی کی طرح بنے ہیں انڈیا میں وہ بتاؤں گا میں آپ کو ایک آدمی بڑا ہے اس کا بچہ سڑک پر لے کے کپڑا اڑا کے رکھا بخارے بیماری ہے جو بھی ہے لوگوں سے مانگ رہا کار گزر رہے ہیں کوئی بھی ایک ہی نہیں کر رہا اور وہ چک چلا کے برا میرے بچے کو بچاؤ ایک کار رکی جس وہ پیسے والا تھا اس کو اس نے پورا روداد بتائی میرا بچہ بیمار ہے ہسپرل کے بلد چاہیے وہ بھی کار والا دولت مند آگے چلا گیا پھر تین گھنٹے کے بعد پلٹ کیا ماجرہ کیا ہے دیکھنے کے لیے جب اس کو معلوم ہوا تین گھنٹے کے بعد میں وہ بچہ چل بسا تو اس کو شاک لگا اس نے کیا کیا اس کے پورے تطفین کے لیے مٹھی کے پیسے جو کفن دفن کے ہیں وہ سب دے دیا بڑے کو کافی پیسہ دیا تو وہ بڑا بچے کو لے جا کے دفنیا پیسے بج گئے پھر وہ امیر آدمی کو لوٹانے گیا تو اس نے کہا نے نے یہ پیسہ تمہیں رکھ لو تم میرے پاس کام کرو تم پڑے لکھے نہیں ہو یہ میرے جو کمپنی ہے اس میں یہاں پر جو ہے ایک گیٹ پہ گیٹ کیپر کی طرح جو ہے سرویس کرب وہ مان گیا وہاں ہی رہ گیا اب اس میں کیا بتانا ہے مجھے ایک آدمی اخین کیا سڑک کے اوپر ہزاروں جارے کسی نے اخین ہی کیا کیوں کہ انڈیا کے اندر ایسا کفن پہنا کے زندے انسان کو پیسہ مانگے یہاں بھی ایک بار ایسا واقع ہوا اخبار میں آیا وہ جو ہے ویسٹرن یونین سے پیسے نکالنے گیا بڑے باڈی کو لے جا کے کیونکہ اس کے نام کی تھی پتہ چلا کہ وہ بڑی ہل رہی نہیں تو پکڑ لیے تھے اس کو پیپر میں بھی آ تھا ڈیلی نیوز میں میرے ہی نیبر ہوڈ میں یعنی 50 کے ایریا کے اندر 50 یعنی میڈ ڈاؤن کے اندر تو آدمی وہاں یعنی ایک نئی مرنے والے کو چادر اڑا کے مر گیا بول کے پیسے ہنٹتے ہیں اب آپ سوچو ایک جو ہے ایسا علیہ السلام کی تصویر بنا کے سڑکے پر رکھ کے پیسے بھیک مانگتا ہے سوچو کیا عیسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کی ہے یا پھر لکشمی کی یا کسی اور کی اتار کے کیا اس طرح سے مدد ہوتی ہے یہ دھوکہ ہے انسان کی زندگی کا بہت بڑا نہیں سمجھنا رہا یہی دھوکہ میں بتانا چاہ رہا ہوں میں جو ایک ہزار نشانیاں بتا رہا ہوں ویڈیو کے کوئی بھی میرے حقیر نظریہ کو نہیں سمجھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے رہا اس کو میں چالنج دیا کہ اللہ کا نام شکر میں اللہ کا نام نمک میں آتا آپ میرا وہ فارمولا دیکھ لو کیسا طریقہ ہے تو بھی موجزے کو بھی نہیں ماننا چاہ رہا جبکہ میں خانس کا بنایا تو گیارہ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ لیے اور یہ دعا کا جو چالنج کا موجزہ ہے وہ صرف دو لاکھ ستر ہزار دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان ابھی بھی یہ بات سوچیں کہ دس کروڑ لیلہ و لیلہ دس کروڑ سے زیادہ لیلہ و لیلہ دیکھے لوگ گانا ہمہ ہمہ دس کروڑ سے زیادہ دیکھے انسان کا وقت ختم ہو جارہا اللہ یہ اسی طرح بتا رہا کہ یہ سب لوزر ہیں یہ شہرت والے لوزر ہیں یہ پیسے والے لوزر ہیں اور اس طرح سے وقت بات کرنے والے بھی لوزر ہیں میں نے اس میں نشان یہ بتائی کہ اللہ کے صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین کو پھیلایا تھا وہ جنتی ہے سب سے زیادہ ہو جائیں گے اور آخرت کے چند ہی جائیں گے یہ جیسا ایک آدمی یقین کرا یہ بچہ مر گیا مگر وقت اس کا بھی گزر گیا تھا لیکن ایک یقین کر کے تتوین کر آیا اور پورے کار والے یقین نہیں کر کے آگے چلے گئے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے زندہ حصوالے کو پچادر اڑا کے انڈیا میں پیسے بھیک مانگے اس وقت لوگوں کا یقین چلے گا اسی طرح آج مسلمان ایمان کی دولت یقین کی موجودوں سے میراکل سے نہیں بتا سکتا اس وقت انکستان کا یقین چلے گا تو میں وہ یقین دے رہا ہوں ایک ہزار نشانیاں دکھاؤں گا اس میں اب اس میں یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کا دین حق ہے اور جو ہے نمک میں اور شکر میں جو نام آتے ہیں اللہ اور محمد کے یہ موجودہ چلتے رہے گا کوئی نہیں یقین کرے گا میں چیخلیتے رہوں گا وہ بڑے کی طرح میرا بچہ مر رہا بینا بچہ مر رہا ایک ہی آدمی یقین کرے گا اسی طرح میرے ویڈیو میں بھی چندی لوگ یقین کریں گے اور اس کو نہیں پھیلائیں گے وہ بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں کام کرتا رہوں گا اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کئی سب سے زیادہ اولین جنت میں جائیں گے آخرین میں چند جائیں گے اور اللہ کے رحم سے جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر